افغانستان کی رازدھانی کابل میں اس وقت قیامت خیز منظر ہے افرہ تفریح اور دہشت کا ماحول ہے جمعارات کے روز 26 اگست کو کابل ایرپورٹ کے باہر ہونے والے خفتش حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے تعداد بڑھ کر اب نوے ہو گئی ہے ان میں بہتر سے زیادہ افغان شہری شامل ہیں اور تیرہ امریکی فوجی بھی شامل ہیں ابتدائی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 28 طالبان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے لیکن طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اس خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ سبھی طالبان محفوظ ہیں حملوں کی ذمہ داری دولت اسلامی خراسان یعنی دائش نام کی ایک دہشتگر تنظیم نے قبول کی ہے ایک دھماکہ کابل میں حامد کرزائی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے باہر اے بے گیٹ پر ہوا جبکہ دوسرا ایک قریبی ہوتل میں ہوا جہاں پر یہ حملہ ہوا وہاں امریکہ اور برطانیہ کی فورس متعین تھی طالبان امریکہ سمیت پوری دنیا نے اس حملہ کی شدید مضمت کی ہے حملہ کابل ائرپورٹ پر ہوا جہاں کی سیکورٹی امریکہ کے سپورد ہے اور امریکی فوج وہاں تینات تھی اس حملہ کے بعد امریکہ پر چو طرفہ تنقید شروع ہو گئی ہے دنیا بر کی میڈیا، سیاستدانوں اور حکمرانوں کی طرف سے شدید تنقید ہونے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیلیویزن پر قوم سے خطاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی قیادت کو دائش کے خلاف جوابی کاروائی کی منصوبہ بندی کا حکم دے دیا گیا ہے اور چن چن کر سب ہی کو مارا جائے گا امریکی صدر نے طالبان کا دفاع بھی کیا اور کہا کہ اس حملہ سے طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہے صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم ان تک پہنچنے کے لیے اپنی مرضی کے راستے تلاش کریں گے ہم انہیں معاف نہیں کریں گے ہم انہیں بھولیں گے نہیں ہم ان کا شکار کریں گے اور ان کو اس کی قیمت چکانی ہوگی صدر نے روتے ہوئے کہا یہ بہت مشکل دن رہا ہے انہوں نے ان دھماکوں میں مارے جانے والے امریکیوں کو ہیرو قرار دیا اور وائٹ ہاؤس اور ملک بھر میں سرکاری امارتوں پر قومی پرچم کو سرنگوں رکھنے کا حکم بھی دیا صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دائش کے ان حملوں میں طالبان بھی ملوث ہے انہوں نے تاہم یہ بھی کہا کہ یہ بات طالبان کے مفاد میں ہوگی کہ وہ دائش کے خلاف کاروائی میں ہمارا ساتھ دے جو دراصل ہمارے ساتھ ان کے لئے بھی دشمن ہیں امریکی صدر نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کابل ہوائی اڈے کے باہر حملوں کے باوجود افغانستان سے انخلاقہ سلسلہ جاری رہے گا وہ امریکی شہریوں اور اتحادیوں کے انخلاقے فیصلے پر قائم ہیں اور اس سے 31 اگست تک مکمل کرنے کی کوشش جاری رکھی جائے گی اگر افغانستان میں موجود ملٹری کمانڈروں نے مزید فوج بھیجنے کی سفارش کی تو میں یقینی طور پر اس کی اجازت دے دوں گا صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی انخلاقے فیصلے کو ایک بار پھر درست قرار دیتے ہوئے کہا بیس سال کے بعد افغانستان میں مزید رکنا امریکی مفاد میں نہیں تھا وہ غیر ضروری طور پر افغانستان میں ایک دن بھی نہیں رہیں گے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم نے طالبان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق روہ سال کے مئی میں امریکی فوج کو افغانستان سے نکلنا تھا جبکہ طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ امریکہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور یہ زمداری انہیں پوری کرنی پڑے گی وائٹ ہاؤس نے جمرات کو ہی ایک بیان میں بتایا تھا کہ چودہ گرس کے بعد سے اب تک ایک لاکھ سے زیادہ افراد کو افغانستان سے نکالا جا چکا ہے لیکن اب بھی تقریباً ایک ہزار امریکی کابل میں فسے ہوئے ہیں امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے ایسے ہزاروں افغان شہری بھی فسے ہوئے ہیں جو ملک چھوڑ دینا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سعودی عرب چین برطانیہ جرمنی اٹلی اسپین اور فرانس سمیت کئی ممالک نے کابل میں ان دھماکوں کی مذہب مت کی ہے صورتحال پر غور کے لیے قوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے سلامتی کونسل کے مستقل رکر ممالک کا ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ہے تالوان اور دولت اسلامیہ خراسان کے درمیان شدید تنازو ہے دائش تالوان پر امریکہ کے سامنے چھکنے مغربی نظام کو تسلیم کرنے اور اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے کا الزام لگاتی ہے دائش دراصل عراق اور شام میں ہے جس کے ایک شاہ افغانستان اور پاکستان میں بھی متحرک ہے جسے دولت اسلامیہ خراسان کہا جاتا ہے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ دائش کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اس کا سرور سوخ بھی اب نہیں ہے لیکن پھر اس تنظیم نے اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور امریکہ سے جواب طلب کیا جا رہا ہے بیورو رپورٹ ملہ ٹائمز ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقی